اسلام علیکم میں ڈاپٹر محمد عمر السلام سردار گھڑ سے میرے خلاف کل سے کوئی نیوز آ رہی ہے کوئی سوشل میڈیا کوئی اور نیوز پر بھیجے ہمیں میرے خلاف پر پر پٹنڈا کیا جا رہا ہے تو میں اس کے مطابق تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ جس نے ویڈیو بنائی ہے اور پیجی ہے سوشل میڈیا کو یہ تین دن پہلے پچیس طریق کو اپنے بچے کو لے کہ میرے پاس آیا تھا دوائی لینے کے لیے تو چیسٹ خراب تھی بچے بھی انفیکشن تھا چیسٹ انفیکشن تو میں نے جو انہیں دوائی لکھی اسے تو انہوں نے دوائی پوری نہیں دی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خانپور سے چیک کرواتے ہوتے ہیں بچے کو آپ جسٹ ہمیں انجیکشن لگا دیں تو ہم نے وہاں خانپور سے کل چیک کروانا ہے یہ پچیس طریق کی بات ہے تو میری دوائی لکھی ہوئی پوری نہیں دی پھر انجیکشن میں نے لگوا دیئے اور یہ لوگ چلے گئے اب پچیس کے بات پھر اٹھائیس کو واپس آگئے ہیں صبح صبح سے جوانا ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوا آپ کی دوائی سے تو جوانا مطلب بس بیہیو کرنے لگا اچھے طریقے سے بات نہیں کی جس طرح مطلب نارمل حسان بات کرتا ہے تو میں نے اسے سمجھا ہے کہ بھائی جانا آپ نے دوائی تو پوری لینی میری لکھی ہوئی تو بچہ آپ کو ایک ایسے چھیک ہوتا پھر مس بیہیو کرنے لگا نہیں کیا آپ کو ایک ایسے چھیک ہوتا ہے جو لگوائے تھے تو ہم نے خانپور سے دوائی لینی ہے کسی سپیشلس داکٹر سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر پرچی پر انجیکشن لکھی دیا جو لگوائے تھے دو انجیکشن یہ پرچی لے کے چلا گیا نمجھ بھی یہ بکر کر کے خانپور گیا یا جان بھی گیا پھر تین بجے پھر واپس آگیا کل پھر آگے مجھے کہ داکھ صاحب جوانا آپ ہمیں دوائی دے میں نے کہا آپ کو جب میری دوائی پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے کیوں دوائی لینے آگے دوبارہ اور دوسری بات ہے کہ آپ کے بچے کی چھاتی زیادہ خراب ہے اور میرے پاس نہ تو ایکسری کی فیسلیٹی ہے اور نہ کسی ٹیسٹی فیسلیٹی ہے اور دوسرا اوپر سے آپ لوگ ابھی جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کورنا وائرس کا آیا ہوا ہے خودانہ خاصتہ اگر وہ بھی مفیکشن ہو تو ہمارے پاس تو ٹیسٹی یہاں پر فیسلیٹی نہیں ہے تو میں نے اس سے کہا ہے کہ بھائی چھاتی زیادہ خراب ہے آپ جا کے کسی سپیشلیٹ ڈاکٹر سے چیک کروائیں کسی بچوں کے سپیشلیٹ سے رہیں مرخان میں یا خانپور میں چیک کروائیں تو میرے سے مطلب چھاتی زیادہ زیادہ انفیکٹڈ ہے تو میرے سے کوار نہیں ہو گئی ہے آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں ایکسری کروائیں اور باقی ٹی کمنٹ کروائیں کسی سپیشلیٹ ڈاکٹر سے میرے پاس یہی کہنے کی دیر سے اوپر اٹھایا ہے میرے پاس خراب ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو میرے پاس بھی ہیٹ بنے لگا پھر میرا دسپینسر ہے اس نے موبائل چین ہے اس سے اور اس کو دکشے پر دینا شروع ہو گئی ہے تو یہ تشدد کرنے لگائی ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے یہ پٹی بانگی ہوئی ہے یہ میری ایک فنگر بھی ٹوٹ گیا اس کو تشدد کرنے سے تو گالی گلوچ گیا ہے ادھر ہمارا سمان شمان توڑا ہے نقصان گیا ہے گالیاں دینا شروع ہو گیا ہے تین چار بندے اور بھلا لی ہیں بھائر سے تو جہانا اتنا میں کافی دارہ آنگامہ ہو گیا یہاں پہ میں میں نے پھر ون فائیو پہ کال کی ہے تو پولیس والے انہوں نے جہانا اچھا ریسپونس کیا ہے جلتی پولیس آبی پہنچ مین کے اندار جہانا انہوں نے آکے روکا ہے بندے ہٹائے ہیں اور سہارا مانگلہ جو اس طرح ہوئی ہے پھر بعد میں بھائر سے ویڈیو بناتے رہے ہیں پھر ڈالیاں دیتے رہے ہیں پھر نہیں کیا کہ کرتے رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ میرے خلاف لگایا ہوئا ہے تو دینا آجے دوائی میں بھی ہمارے بچے کی طرف خراب کی جی ہو گیا مارا ہے کوئی نہیں مارا ہم لوگوں نے بیٹاوس نے مارا یہ دیکھیں میں ہاتھ دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کسی نے نہیں مارا ہم کیوں مارتے ہیں ہم کیا مریض دیکھنے کی لئے بیٹھے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ میری اس میں جو اس کو میں نے کہا ہے کہ بھی آپ بچے کی چھاتی زیادہ خراب ہے تو سپیشلس ڈاکٹر سے چیک کروائے تو اس میں غلط بات میں نے کیا کی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں چیک کروانے کے لئے اگر آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹر آپ کو یہ ہی کہتا ہے کہ یار کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک کروائے تو اس میں میں نے کون سی غلط بات کی ہے جس میں یعنی وہ ادھر ڈرامہ کرنا شروع ہو گیا تشدد کی ہے انہیں گالیاں دی ہیں ہمارے نقصان کی ہے اوپر تھے گھر جو انا میرے خلافی ریپورٹیں جانے لگا رہے ہیں میری ریپورٹیشن خراب کر رہے ہیں میں اپر قانونی کاروائی تو جو کرنی تھی میں نے وہ کر رہا ہوں انشاءاللہ میں تو رنگا بھی سے آگئے پولیس میں میری ہیلپ کر رہی ہے اور ادھر علاقے کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی سب مجھے جانتے ہیں میری ہیلپ کر رہے ہیں باقی میں آپ لوگوں سے سوشل میڈیا جو نیوز جنہوں نے دیکھیا یا پڑی ہے میں ان کو بتانے کے لئے جانا یہ تھوڑی سی چھوٹ سی ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو جانا شیئر کر رہا ہوں باقی اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں کون سچے کون جوتا ہے وہ بات کی بات ہے شکریہ پر سلام بکر